ازاروی صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار کے درباریوں میں سے تھے جھوٹے پر خدا کی لانت ہے میں نہ ان کا مرید ہوں نہ ان کا شاگرد ہوں نہ ان کے شیر کرنے والا ہوں لیکن جو بات دیکھی ہے وہ کر رہا ہوں سرکار کے درباریوں میں سے تھے اس لیے میں علامہ ازاروی رحمت اللہ علیہ کو ہر دوسرے چوتھے دن دیکھتا رہتا رہا ہوں ان سے اقرابتہ رہتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ نے اس عدا سے شیری پڑا تو دل لہریں کھانے لگ گئے وہ عزد خواجہ گھوڑ بھی رحمت اللہ علیہ کے علم و عمل اور تحقیق کا صحیح ترجمان تھا اور بارگاہ سالت کا ویل اپروڈ آدمی تھا اب مجھ سے بہت سارے عقائد کے بارے میں اس وجہ سے بھی تسکین ہے کہ ہزاروی صاحب مجھ سے راضی تھے کتابی تحقیق کے علاوہ جس آدمی نے میرے عقائد کی تحقیق کی ہے تحقید کی ہے شاندار چوک جیلم کی بات ہے آپ نے کہا لوگو شاید میں کچھ دنوں کے بعد چلا جاؤں شاہ صاحب علم کا پتلا ہے اور عقائد کی تحقیق اس نوع عمری میں جو اس کی دیکھئے وہ کسی شخص کی نہیں دیکھتا حالانکہ میں آج بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اگر زاروی صاحب زندہ ہوتے تو میرا شمار ان کے سامنے پڑے لکھے لوگوں میں ہوتا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے سامنے ایک بچہ ہی تھا ایک دفعہ اپنے انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ آج میں تقریر نہیں کروں گا آج شاہ صاحب تقریر کریں گا یہ متعدد جلسوں میں ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ شاہ صاحب میں تقریر پہلے کروں گا ماں تقریر پہلے کروں گا تو ہی تقریر پہلے کروں گا سونسی کون امان رای شاہ جید تو ہی تکڑے ہو تو ہی بٹھا سکتے ہو بہت ساری جگہوں میں لوگوں نے لوگوں کو یہ کہا آئندہ میں نہیں آوں گا شاہ صاحب ٹنچ والے جو ہیں ان کو بلانا ایک مرتبہ میری مجودگی میں کھڑی شریف میں عزت صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کا غازی کلندر کا سلانہ اور اس تھا اور اس میں میاں صاحب کی باتیں بھی ہوئیں تو مجھے کہتے ہیں شاہ بابا ایتھے میں نے کول کھڑے ہو میں پاس کھڑا ہوا آپ بڑے درد روزہ اگ سے فرماتے ہیں تنہ بیلی تو جبیلی جان مکان تمہارا میں مرمکیاں سچ کر جانی سا ہے ملوکہ یان یہ فرما کے کہتے ہیں اب اس کے بعد میری حاضری نہیں ہوگی آپ نے آنا ہے میں نے کہا انشاءاللہ میں اللہ آپ کو سلام در کے میں چشنی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خاجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ کے کسی مرید سے بھی ملاقات کرائی ہے بھی شکر درخت 부�م سیلاو لا کو